اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں نئی آنے والی گاڑیاں کونسی ہونے والی ہیں یہ کونسی کمپنی لے کر آ رہی ہے ان گاڑیاں میں کونسے فیچرز پھائے جائیں گے ان کی کیا قیمتیں ہوں گی اور یہ گاڑیاں کب تک پاکستان میں انشاءاللہ آ جائیں گی تو ویڈیو آپ نے کیسے سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کا ایکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اس طرح کی نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اپکامنگ کارزین پاکستان جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکے پاکستانی مارکٹ میں بھی جو کہ کروس آورز کی صورت میں ہے لوگ اب سیڈانس کی وجہے کروس آورز کی طرف سویچ کر رہے ہیں اور اب تو اتنی زیادہ کروس آورز ہمیں وہاں رہی مارکٹ میں آ چکی ہیں کہ تمام کے نام یاد رکھنے بھی بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد آپ کو چائنیز مارکٹ کی یا چائنیز گاڑیاں ہی ملیں گی جن میں ڈی ایف ایس کے بھی ایک کمپنی ہے ڈی ایف ایس کے آپ کو پاکستان میں فیلار گلوری فائب ایٹی اور گلوری فائب ایٹی پرو مل جائیں گی ایسیو ویز یا کروس آورز کی صورت میں اس کے علاوہ ان بھی ان کے کافی زیادہ گاڑی ہیں جیسے کہ ایم پی ویز آپ کو کافی زیادہ مل جائیں گی اس کے علاوہ پرنس پرل بھی انہی کا ایک پروڈکٹ ہے ڈی ایف ایس کے کے مزید بات بتاتا چلوں تو انہی کی گاڑیاں تقریباً تین آپ کو پاکستان میں جلدی دیکھنے کے لیے مل جائیں گی پہلی تو انہوں نے اپنی فیس بک پیج پر اپڈیٹ کی ہے کہ یہ جو ہواوے کی نئی ہائیبرڈ کروس آور آئی ہے یہ ہی پاکستان میں جلدی لے کر آئیں گے جو کہ تقریباً اگلے سال کے مرد تک آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گی انشاءاللہ پاکستان کے اندر اس کے علاوہ جو اگلی دی ایف ایس کے گاڑی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے ایک الیکٹریک ویکل یعنی کے ایوی جس کا نام ہے سیریز ایس تری ڈی ایف ایس کے کلیم کرتے ہیں کہ یہ گاڑی چار سو کلومیٹر آپ کو رینج دے سکتی ہے یہ بھی ایک فائف سیٹر کروس آور ہونے والی ہے دیکھنے میں گاڑی بہت زیادہ خوبصورت ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں لیدر سے آپ کے لیے ڈیٹیل ریویو بنا کر رہا ہوں گا جاتا کہ اس گاڑی کی قیمت ہو سکتی ہے وہ تقریباً پچ پان لاکھ روپے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور یہ گاڑی اسی سال کے انڈ تک انشاءاللہ آ جائے گی جیسے کہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں گاڑی لوکس وائز کافی زیادہ خوبصورت ہے یہ گاڑی آگا کمپیٹ کرے گی ایم جی زی ایس ای وی کے ساتھ جانتا کہ اگلی گاڑی کی بات کر لیجئے تو وہ گلوری فائیو ایٹی کا ہی ایک سٹار ورشن ہے یعنی کہ گلوری فائیو ایٹی کے اب آپ کو تقریباً تین ورشن دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اس گاڑی کے اندر آپ کو 1.5 T GDI انجن مل جائے گا جانتا کہ اس گاڑی کی قیمت وگر کی بات کر لیجئے تو یہ بھی پچ پان لاکھ روپے کے آس پاس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اس گاڑی میں آپ کو گلوری فائیو ایٹی نورمل اور پرو سے کچھ ملا جلدہ رد حملی دیکھنے کے لیے ملے گا جس میں آپ کو کلر سکیم مل جائے گی انٹیر میں کافی زیادہ چینجز آپ کو مل جائیں گے جس میں آپ کو کافی بڑے سائز کی انفرٹیمنٹ سکیم نظر آ رہی ہے ڈیجیٹل انٹرومنٹ کلسٹر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ تمام فیچرز ویسی نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پینرومنگ سنروف اور اس طرح کے آپشن یہ گاڑی بھی اسی سال کے اندر تک انشاءاللہ آ جائے گی یہ جو بھی اپڈیٹ وغیرہ میں آپ کو دیتا ہوں یا آپ کو کوئی بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ آئے یا اس کے اوپر دیتا ہوں یا تو بہت ہی پکی نیوز آئے اس پہ آپ کو دیتا ہوں میں اپنی طرح سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی فالس نیوز وغیرہ نہیں دیتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیے ہوگی ان گاڑیوں کے ڈیٹیل ریویو بھی انشاءاللہ میں جلدی بناکلے کر آوں گا ملتا ہوں آپ سب اپنی اگلی ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ